السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات تو جب بھی مانگیں رزق میں برکت مانگیں عمر میں بھی برکت مانگیں جب بھی دعا کریں اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے رزق میں اور عمر میں دونوں میں برکت عطا فرما دے تو اس کے لئے سب سے پہلا کام کیا ہے پنجگانہ نماز پانچ وقت نماز پڑھیں اور کوشش کریں ہر ٹائم وضو کی حالت میں رہیں اور یہ والا وظیفہ جو آج میں بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کے کپڑے آپ کا خود کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور یہ جو میں آپ کو دعا بتلاوں گا اگر آپ اس کو کسر سے پڑھتے ہیں تو اگر آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے سمندر کی آخری تیہ میں بھی رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے گا اور آپ کو حلال اور وفر رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما لے گا وہ کلمات کیا ہیں وہ بتانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں دولت نہیں مانگنی بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی کتنی کتنی زیادہ دوائییں کھاتے ہیں پریشان ہے آپ نے رزق میں برکت مانگنی ہے اور میں بھی رزق کی برکت کی دعا آپ کو بتانے لگا ہوں بڑے آسان سے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ ایسے ہیں پڑھنے میں پڑے ہلکے سی ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہیں وہ کونچے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ تو پاک ہے ٹھیک ہے اور اس کی تعلیم بیان کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ عظمت والا ہے بزرگی والا ہے اس میں جب یہ آپ کلمات ادا کریں گے نا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ نے یہ اکتالیس دن پڑھنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کسر سے بڑھیں کتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا شرط میں نے آپ کو بتا دی ہے پانچ پکٹ کی نماز پڑھنی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کی عزت کرنی ہے سب کا بڑوں کا احترام کرنا ہے چوٹوں کے اوپر شکت کرنی ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے پھر انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے پوری امید ہے کیونکہ جتنے الحمدللہ میرے پاس دوست اس طرح کی شکایت لے کے آتے ہیں یا مسئلہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اس دعا کے ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اتنے دنوں میں یہ صرف اکتالیس دن آپ نے پڑھنا ہے جب آپ کو اضافہ نظر آیا تو پھر آپ نے پوری زندگی چھوڑنا ہی نہیں ہے اور ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ دیکھیں آپ کو ساری چیزوں کا معلوم ہو گیا تو جب کوئی اچھی بات آپ کو مل جائے تو کوشش کیا کریں اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ